رضوان احمد ان کو دیش کی گریمہ کی چنتہ ہے لیکن بنگال بھی دیشی کا حصہ ہے اگر اونویبل کوٹ کوئی بات کو کہہ رہا ہے تو اس بات میں کتنا دم ہے اور انہیں چنتہ اس بات کی ہے کہ بھارت کا چرطر دیش کے دنیا کے سامنے خراب ہوگا ایسا ہونے نہیں دیں گے مانا جیسوال بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے جی ہاں جیہنڈ جیسوال بھائی پر ذرا کابو رکھے گا جیہنڈ وندے ماترم جیسوال بھائی نے کہا کہ بیس بنگال میں ہماری سرکار ہے ہم تیہ کریں گے نہیں جیسوال بھائی آپ نے قانون نہیں پڑا ہے دو ہزار گیارہ میں اونویبل سپریم کورٹ میں جب فلم آرکشن کا معاملہ سپریم کورٹ پہچا تھا یو پی میں بین ہوئی تھی تو اونویبل سپریم کورٹ آپ جب تک میں بولنا ہوں گوگل کرتے رہیے اونویبل سپریم کورٹ نے کہا تھا ایک بار سنسر بورٹ سے فلم پاس ہو گئی تو راج سرکاریں اسے بین نہیں کر سکتی لاؤ این آرڈر منٹین کرنا راج سرکار کا کام ہے دو ہزار گیارہ گوگل کر کے نکالیے جب تک میں آگے بولنا ہوں پہلی چیز دوسری بات ابھی ہمارے جیسوال بھائی نے کہا کہ کتنے شرم کی بات ہے لڑکیاں گائب ہو گئیں یہ ہو گئیں وہ ہو گئیں فلا نہ چلیے صاحب یہ تو ایک کونسپریسی ہے کون اس کی حقیقت تک جائے کون اس کے نیچے تک جائے تہ تک جائے امیش بھائی شروع کے ایک سال میں کشمیر میں سب ملا کے تین سو لوگ مرے جو اوفیشل فگر ہے اس اوفیشل فگر میں قریباً دو سو ساٹھ کشمیری ہندو تھے پولس والے تھے تین مسلمان تھے اور چار پانچ ایر فوس آفیسرز تھے تین سو جب کشمیر فائل آئی تو پوری مووی میں ڈائریکٹر نے آخیر کا میسکر ملا کے اکتیس لوگوں کو مرتے ہوئے دکھایا اکتیس اور چودہ ریپ کی ایف آئی آرز تھیں اور ایک ریپ دکھایا تو ہمارے جیسوال بھائی تم بھول جاؤ کشمیر کیرلا سٹوری کو کشمیر فائل میں تو جو ہوا تھا اس سے دس گنا کم دکھایا گیا نا تو یار وہاں تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا تھا یہ بتاؤ اچھا بتائیں گے لیں یہ کون سے ڈیٹا ہے آپ کے پاس کہاں ملے یہ ڈیٹا آپ کو کس نے بنائے یہ ڈیٹا کہیں کہ یہ تو سرگاہ ارے یار کیسی بات کر رہے ہو مرکھو جیسی کشمیر کے ایک سال میں کتنا ہندو مرا تھا یہ تم کو پتا نہیں ہے کیا کیا پیکار کی بات بیٹھ کے بولے ہو نیشنل ٹی وی پر کشمیر میں ایک سال میں دو سٹر کشمیر مرا تھا یہ بات تمہیں نہیں ہے ابھی تک کس کو پتا ہے یہ بات تمہیں پتا ہی نہیں ہے کیسے پتا ہے کشمیر میں کیا پتا ہی نہیں ہے بڑے بڑے مور خادمی میں ہے کون ہیں یہ کچھ بات ہے بڑے مور خادمیوں کو کہی آ جا کے مچ کہیے کون بڑے مور خادمیوں ارے تمہیں کچھ پتا ہے کشمیر میں کتنا لوگ مرے ہیں ایک 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 یایے سے ایک اٹھ گئے بلکل مور خنسان نہ جو کوئی جیان ہے نہ علم ہے تمہیں تمہارے پاس ابھی تک یہ ڈیٹا ہی نہیں Toki ٹھیک ہی کھن میں کس Helen ہے تمہارے کے کام ہوگا تھا ، تمہارے پاس اپنی دیٹے ہی نہیں ہے ابھی تک کہہ اٹھ گا کہ 10 وقت دیتا ہوں دورے کو آپ اپنا پائٹ کے سیرکیں اور قصص دیکھیں اب منی آپ کو توعی اٹھ گئی سے 성 dubwearل ج pesso LIVE رسپونڈ تو رسفwand احمد دونوں نے کچھ فیکٹوی باتیں رکھے ben ہے ان کا فیکٹو Adobe Oi کو دکھائیے مانف جائسوال war mike یہ آuction بند کریئے آپ بھی اپنی بات کو رکھے وہ بھی اپنی بات کو رکھے ماں اب بانAn zm 30 second کا وقت آپ کے براس آیا بہب بعدroad ع cuid بلکل بلکل مارے گئے ان کو ہلکاپٹر چاہیے تھا وہ نہیں ملا گیا وہ ڈیٹا ان کے پاس نہیں ہے پردان منٹری جی فوٹو کچوا رہے تھے ویڈیو وائلز ڈیرز گلد کر رہے تھے اور ریکل کے چاہے وارے کے دکان سے پھول کر رہے تھے یہ کیا ویسے ہے اور کیا بات کر رہے ہیں آپ میں نے سن رہے جائے آپ 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 کeralہ سٹوری پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے آپ 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 کہہ رہے پردان منٹری فوٹو کچوا رہے تھے پردان منٹری فوٹو کچوا رہے تھے کام کی طریقہ لگا آپ آپ اپنی بات کو خود ہی نہیں لوجکل ہی بات کر رہے ہیں اچھا رہے ہیں دوہاد نچان نچا کہ کشنی فائل کی بات رہا ہے اس کا دیکھا ہے آپ ان کی بات کو کاؤنٹر کرئے ہیں اس کے بات نہیں ہے پہنے اس سے پہنے کہ کہ ایک سو اچی میں جب پورا انیس سنہبے میں جب پورا جل رہا تھا کشنی قسمی تو کس کی سرکار تھی آپ نے سرکار کو سپورٹ کیا رضوان احمد آپ نے آپ نے 45 سکر آپ نے آپ نے 45 دن آپ نے آڈیو پوائٹ ہے آپ نے آپ کو پوائٹ ہے رضوان احمد وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی لوجیکل بات کر رہے ہیں آپ کی بات بھی فیکشیل بیس نہیں ہے میک میکھ آئی پوائٹ جیزوائل جب تک پروگرام چلنا ہے نا ایک ایک تمہیں ایک ریجنل پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے اور تم کو یہ ہی نہیں پتا کہ کشمیر میں ایک سال میں کتنا ہندو مرا تھا تمہیں آج تک یہ ہی نہیں پتا اور یہاں آکے بات کر رہے ہو بھارت کی اور دیش کی بہت بڑیا اور اگر سن اسی کی بات کری ہے اگر سن اسی کی بات کری ہے تو سن اسی کی رپورٹ آنے والی ہے سیکلر پارٹیوں نے جو مراد آباد میں دنگے کروائے تھے اور جو مججدوں میں گولیاں چلوائیں تھی نا اس کی بھی رپورٹ آنے والی ہے جب میں ڈیبیٹ میں آیا کروں تو ذرا پڑھ لکھ کے بیٹھا کرو دو ہزار گیارہ کا سپریم کورٹ کا اوڈر پڑھو ازگر خان میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ سے جانا چاہتا ہوں سیکلرزم کی پریبھاشہ اس دیش میں یہ ہو گئی ہے کہ ایک فلم کو بین کر دیا جائے وہ دیٹرز دیٹرز سیکلر ان مارڈن انڈیا دیکھئے بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں آپ کی بات سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں اگری کرتا ہوں کہ سیکلرزم کی پریبھاشہ یہ نہیں کہ ہم کسی بھی فلم کو بین کر دیں بلکہ یہ ہے کہ ہم ہندو مسلم ایک تک کیسے بنائے ہم اس میں پیار پیدا کرتے ہیں یا نفرت پیدا کرتے ہیں ہم اصلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی نگاہ میں اپنے اس پیارے سے ملک کو رکھنا چاہیے جسے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا کہ ہم اس کی ترقی کے لیے جا رہے ہیں یا اس کو برباد کرنے جا رہے ہیں ہم نفرت پیدا کرنے جا رہے ہیں یا پیار پیدا کرنے جا رہے ہیں اور یہ تمام نفرت اور پیار پورے ملک کی ترقی اسی پر ریپین کرتی ہے کہ اگر کچھ بھی کوئی ایک دوسرے دن ناراضگی دکھاتے ہیں جیسے بھی پتھراؤں کی بات ہو رہی ہے کہیں آگ لگائیں بس جلائیں آلٹی میٹلی کچھ بھی ہوتا ہے نقصان ملک کا ہوتا ہے آپ اگر سوال اس بات کا ہے اس فلم کی ہم بات کر رہے ہیں کریلے سٹوری میں اسی بھی آ رہا ہوں میں آپ کی بات کر رہا ہوں کریلے سٹوری تو بھائی سپریم کورٹ نے اس میں انٹرفیئر کا اور انہوں نے آپ کی بات صحیح ہے کہ انہوں نے کہا نہیں صاحب بہن نہیں ہوگی لیکن ساتھ ساتھ اور کیا کہا ڈسکلیمر کی بات کہی نہ اور فکشن چلانے کی بات کہی نہ کہ بھائی اس میں ہو آپ دیکھئے اس کے آرڈر میں تو یہی ایک چیز ہے کہ انہوں نے جو اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کریلے سٹوری کو جس میں اس کے بات میں ان کے لوگ بھی دیئے تھے کہ بھائی یہ لوگ ہیں یہ ماباپ ہیں سنیے اور اور اس کے آگے اس کے آگے بتیس ہزار دیکھی یہ دشمنی نہیں بھانے والی بات ہے ملک کے ساتھ کہ آپ نے بتیس ہزار لڑکیوں کو جگر کیا لس صرف تین لڑکیوں کی ہے آپ کے پاس تین سے چار کی نہیں ہے آپ بتاتی کورٹ نے بھی یہ سوال کیا آپ ارے بھائی چھتیس لڑکیا وہ بھی تبھی تو کورٹ نے کہا ہے سر میں کہتا ہوں تیس ہزار کے ساتھ ہزار کے ساتھ پر ہو کیوں صرف صرف تین صرف تین لڑکیوں کی لسٹا ہے صرف تین ابتپید آرام ملک میں تین لڑکیوں کو تو آئی ایس آئی ایس اٹھا کے لے کے گیا ہے سیکس نیف بنانے کے لیے اتنی بڑی بات کیا ہے اس کے اندر آئی ایس آئی نہیں لے گا ہمیں آئی ایس آئی کا آئی ایس آئی کا بات کیا ہے تو کہا ہے آپ کا administration کہا ہے آپ کی کہا ہے آپ کی سی بی آئی اگر آپ آئی ایس آئی ایس کے بات کرتے ہیں کہا ہے آپ کا intelligence کہا ہے لائی آپ کا یا ہم اپنے 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 دو ہزار بارہ سے بات ہو رہی ہے ہم چاری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو پریم شکلا پریم شکلا پریم شکلا پریم شکلا پریم شکلا کبھی سے بھی ہو جی جی پریم شکلا پریم شکلا صرف تین کی اگر بات ہے ایک 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 وائن پہ ازگر خان ماجرات چاہتا ہوں ریسپیکٹ اگر پریم شکلا پریم شکلا کافی اتمنان سے ویٹ کرے پریم شکلا سٹریٹ پوائنٹ اس دس کی سیکرولیزم کی پریبھاشہ یہی ہے مانو تو مانو نا مانو تو تم کومنل ہو اور بی جی پی کومنل ہے ایسا سموچہ وپکش کہتا ہے کی بی جی پی کومنل ہے کیونکہ وہ اس سیکرولیزم کو فالو نہیں کرتی جس کو نتیش جی کرتے ہیں جس کو تیجشوی آدف کرتے ہیں جس کو اکھلیش آدف کرتے ہیں جس کو ممتہ بینر جی کرتی ہے جس کو اربند کیجریوال کرتے ہیں جس کو کانگریس پارٹی کرتی ہے راحل گاندی کرتے ہیں لیکن ہم تو 1990 سے ہی چھت بسیکرولیزم کے خلاف ہمارا بھیان چل رہا ہے اور چھت بسیکرولیزم جب ہم یہ شبد کہتے ہیں تو جو مسلم تشتی کرن یہاں تک کی آتنک وادیوں کے چرن پکھارنے میں سوہم کو دھن پاتے ہیں اگر ہندو اور عیسائی لڑکیوں کو سنکھیا آگے پیچھے بھی چھوڑ سوچ لیا جائے حالانکہ سنکھیا پر ایکزیکٹ فیگر جو ہے کسی اسلامی سنکھٹن کے پاس بھی نہیں کسی سنکھٹن کے پاس بھی نہیں کانگریس کے پاس بھی نہیں کمیریس کے پاس بھی نہیں اور سرکار کے پاس بھی ایسے معاملے میں ہو چونکہ لو جیہاد جو ہے اگر کرائیم نہیں ہوگا تو کس ہیڈ میں آئے گا اگر آپ کیرل میں لو جیہاد کو کرائیم لو جیہاد کو کرمیل ایک بنائیں گے تب تو انسی آرمی کے آنکڑے میں کسی آنکڑے میں آئے گا لیکن آپ اسمبلی میں کہتے ہیں کہ لو جیہاد ہے آئیسیس میں لوگ گئے ہیں یہ سامنے آیا ہے اور لو جیہاد کے ماد دن سے اگر ایک بھی لڑکی کو شڑینت کر کے کسی نے سیریا بھیج کر اگر اس کو سکس لیو بنایا ہے تو ایسے یزیدیت کرنے والے کے خلاف کھڑے ہونے کی بجائے یہ اس کے سمرطن میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا سنکڑ یہ ہے کہ جب بھی توشتی کرنے کے نام بھی ان کو پتا ہے سیٹنک ورسج نے جو کچھ لکھا ہے اس سے ادھیک تمام سناتن کے دیوتاؤں کے بارے میں میں اردو میں انٹی اسلامی کیا لکھا صاحب ان کی جو ساری باتیں ہیں ان کے چون کھڑے 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 بنگال میں خوشنے نہیں دیتا کھڑے 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 جواب پریم شکلہ کی بات دیکھ دیکھ ہمیں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم خودی اپنی طرف نشانہ سادھ رہے ہیں ہم جب کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو تین انگلیا ہماری اپنی طرف نشانہ لگاتی ہوتی ہیں ایسے ہی ہمیں لگ رہا ہے بھائی یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک ہمارا ہے اس میں رہنے لوگ ہمارے اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس کے لیے اس ملک میں بلکل قانون ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کی بات کو ترجی دیتا ہوں کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے اور اتنا گھنونہ جرم کرتا ہے کہ ایسے لڑکیوں کو استعمال کرے ملک گھداری کرلہ میں لو جہاد کیا ہے لاؤ جہاد کی خلاف کی بھائی لو جہاد کسی کہتے ہیں آپ بیچ میں بیچ میں بولی اگر آپ بتائیے لاؤ جہاد کسی کہتے ہیں آپ جلت اپنا پیچے دے کر کسی کو پیار کے ٹرپ پسا کر جہاد کرنے کی یہ سادش ہے یہ آپ لوگوں کی سادش ہے اچھو عزب نے سادش کی بدنا میں اگر خان 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 اگر خان اگر کو انٹویوید شراف یہ بیوز ایک سکر بیوز یہ بڑا ایپورٹن ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ پریم شکلہ کی سادش ہے یہ بیجی بی والوں کی سادش ہے یہ موڈی کی سادش ہے یہ امیس لیفٹ کا بات یہ کہ ہم فیکچول بات کریں لیکن میں بریک لے رہا ہوں لیکن اس دیش میں سکر لڑکو میں دو لڑکے کچھ سامان کھریدنے کے بہانے دکاندار کے پاس پہنچے پیروتی کی پرچی کاؤنٹر پر رکھی اور پھر پس دکھا کر دکاندار دن 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 اور ادھر ممبئی بچن کو لفٹ دینے وارا شخص مصیبت میں پھس گیا اور ساتھ میں ابینیتری انوشکا شرما کے باڈی گارڈ کو بھی ایسی ہی مصیبت جھلنی پڑی درسل ٹرافک نیموں کا اولنگن کرنے کے لیے ان دو رو پر ممبئی کی ٹرافک پولیس جرمانہ لگایا ہے آمیتاب کو لفٹ دینے وارا بائی چالک کا چالان ہیلمیٹ نہ پہننے اور انوشکا کے ساتھ بائی چلانے والے باڈی گارڈ کا چالان ہیلمیٹ نہ لگانے اور دوسرے ٹرافک نیموں کا اولنگن کرنے کے لیے کٹا گیا